بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگری اینڈ ڈیری انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گیر گائے کے بارے میں دوستوں گیر ہندوستان میں پائی جانے والی زیادہ دودھ دینے والے مویشیوں کی ایک بہترین زیبو نسل ہے مقامی طور پر اسے ریڈ سندھی اور سہیوال سمیت دیگر نسلوں کی بہتری میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ شمالی امریکہ میں برہمن نسل کی نشور ماں میں استعمال ہونے والی نسلوں میں سے ایک ہے برازیل اور دوسرے امریکی ممالک میں اسے کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی کراس بریڈنگ سے مقامی نسلوں کو بہتر بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ بوس انڈیکس نسل کے طور پر گرم درجہ حرارت اور سخت بیماریوں کے خلاف بہترین مضاہمت رکھتی ہے ناظرین گیرلینڈو گائے بنانے کے لیے اسے فریزین گائیوں کے ساتھ بھی پالا جاتا ہے اور ہندوستان میں اسے گیر کے علاوہ دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جن میں جیر، بوڈھالی، دیسان، گجراتی، کٹھے واری، سورتی اور سورتی نام بھی شامل ہے دوستوں پہچان کے لحاظ سے اس نسل میں کافی بڑی اور بھاری برکم جسامت کے مویشی پائے جاتے ہیں جن کا اوسط وزن پانسو سے ساتسو کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مکس کلرز پائے جاتے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں دوستوں اس میں لٹکے ہوئے کان اور اس کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف جا کر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اور اوپر کی طرف سے پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں ابرا ہوا ماتھا اور کافی بڑا کوہان بھی پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ مویشی کافی بڑی اور ڈھیلی جالی جسامت کے ساتھ کافی بڑے ہمانے کے بھی حامل ہوتے ہیں دوستوں اگر اس کی بریڈنگ ایج کی بات کی جائے تو عام طور پر یہ نسل پچیس سے تیس ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتی ہے اور اگر اس کی دودھ کی عوصت پیداوار کی بات کی جائے تو یہ نسل ایک لیکٹیشن میں انیس سو سے پچیس سو کلو گرام تک دودھ دیتی ہے اور اس کے دودھ میں چار سے پانچ پرسنٹ فیٹ ہوتا ہے تو یہ تھی دوستوں گیر نسل کی گائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی اور مزید اس طرح کی اور بھی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ